ایپیل 2022 میں آج شنیوار کے دن ڈبل ہیڈر کے مقابلے خیلے جا رہی ہیں جس میں شام کا دوسرا مقابلہ کولکتا نائٹ رائیڈرز بنام لخناؤ سوپر جائنٹس کے بیچ خیلہ جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آج کولکتا نائٹ رائیڈرز کے کپتان شریس ایر نے توس جیتنے کے بعد لخناؤ سوپر جائنٹس کو میدان میں بلے بازی کے لئے بھولایا ہے لخناؤ سوپر جائنٹس کے لئے آج شروعات اچھی نہیں رہی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اوور میں اپنے کپتان کیل راہل کا وکٹ گوا دیا لیکن آج کیل راہل جو ایک بھی گیند نہیں کھیل پائے اپنا وکٹ گوا بیٹھے آپ کو بتا دیں کہ کیل راہل ڈائیمن ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں ڈائیمن ڈک پر آؤٹ ہونے والے کیل راہل اس سیزن کے تیسرے خیلاری بن گئے ہیں آپ سب ہی اب یہاں سوچ رہی ہوں گے کہ آخر کرکٹ میں ڈائیمن ڈک کیا ہوتا ہے کیونکہ گولڈن ڈک کے بارے میں تو سب ہی نے سنا ہے جو خیلاری پہلی گیند پر آؤٹ ہو جاتا ہے اسے گولڈن ڈک کہا جاتا ہے لیکن ڈائیمن ڈک میں خیلاری گیند بھی نہیں کھیل پاتا ہے اور اپنا وکٹ گوا بیٹھتا ہے یعنی کہ جو خیلاری بینہ رن بنائے اور بینہ گیند کھیلے آؤٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈائیمن ڈک جس پر اب کیل راہل آؤٹ ہوئے ہیں اس سیزن کیل راہل ڈائیمن ڈک اور گولڈن ڈک پر آؤٹ ہونے والے پہلے خیلاری ہیں اس سیزن کیل راہل دو بار گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں جو پہلی بار ان کے کریئر میں ہوا ہے لیکن اب وہ ڈائمن ڈک پر آؤٹ ہونے والے بھی تیسرے خلاڑی بنے اور اس سیزن انہوں نے کل ملا کے تین زیرو بنایا ہے یعنی کہ یہ سیزن کے ایل راحل کے لیے ابھی تک رولر کوسٹر کی طرح رہا ہے جہاں انہوں نے دو شتک بھی لگائے اور تین زیرو بھی بنایا جس میں دو گولڈن ڈک اور ایک ڈائمن ڈک شامل ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ